اسلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصہ نگاروں کی رائے تبصہ نگاروں کے پینل کے تعریف سے پہلے آج کے پروگرام کے موضوعات کا تعریف آج جو اب تک کی وحد ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ امران خان صاحب نے میاں والی میں زچہ اور بچہ کے ایک حسطال کا افتتاہ کیا اور میں نے کہا کہ یہ ان کی بچپن کی خواہش تھی تیس سال پہلے بھی انہوں اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہاں پہ ایک اس طرح کا ہاؤسپیٹل ہو اور آج انہیں اس کا سنگے بنیاد رکھنے کا مل رہا ہے اور رونو نے کہا کہ اس سے پہلے یہاں کے جو مریض ہوتے تھے وہ یا انہیں لہور ریفر کیا جا رہا ہوتا تھا یا پنڈی ریفر کیا جاتا تھا میڈیکل سہولتوں کی ادم فراہمی کے باعث ان اچھی اچھی باتوں کے بعد پھر وہ کل والے پرسوں والا جو موضوع تھا اس کے اوپر دوبارہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے جب تصاویر دیکھیں یا انواز شریف صاحب کی جہاز میں سوار ہوتے ہوئے تو مجھے پتہ لگا کہ وہ تو بیمار بھی نہیں تھے اور وہ کچھ بھی نہیں تھا اس کا فوری ترنت جواب دیا پی ایم ایل این کے احسن اقبال صاحب نے اور انہوں نے وہ فوٹیج جاری کر دی دوسری طرف جو ایک تو وہ والا سین تھا نا ائر ایر ایمبولنس کا جو کہ چلایا گیا اور دکھایا گیا ایک تصویر جو ریلیز ہوئی قطر کی شاہی فیملی کے ٹویٹر ہینڈل سے لیکن دوسرا حصہ بھی پھر انہوں نے ریلیز کر دیا اور جس طرح انہیں لفٹر سے میاں نواز شریف کو اوپر کر کے جہاز کے برابر لایا گیا وہ سیریہ نہیں چڑھ سکتے تھے تو لفٹر کے ذریعے ان کو اوپر اٹھا کے اس کے برابر کیا گیا اور وہ جہاز میں داخل ہوئے وہ فوٹیج بھی انہوں نے جاری کر دی اب اس کے اوپر ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ انہیں کوئی بارہ تیرہ بماریاں بتائیں گئی لیکن وہ تو ہشاش بشاش فیضہ تھے یہ وہ بیانیاں ہے جو ان کے چاہنے والے جنرلسٹ بھی تبصہ نگار بھی اور ان کے کارکنان بھی تشتہ چار پانچ روز سے کہہ رہے تھے اب اس میں پی ایم 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 نے کہا کہ اس پہ سب سے پہ اگر ان کو کوئی شک ہے تو سب سے پہلے تو شوکت خانم ہسپیٹل کے ان تین ڈاکٹرز کو فارق کیا جائے نا جو عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر بھی انواز شریف صاحب کو دیکھنے آئے تھے اور میں نے تفصیلی معاینے کے بعد کہا تھا کہ ہاں یہ ریپورٹیں درست ہیں اور دوسرے نمبر کے اوپر وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو پوچھے جنہوں نے کم از کم تین پریس کانفرنسوں میں خطاب کر کے یہ کہا کہ ہاں یہ حالت اتنی ہی خراب ہے اور ظاہر ہے کہ ایک نیا اگلے چوبیس گھنٹے کے لیے تو ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے اور ڈسکشن کے لیے موضوع دستیاب ہو گیا ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں اوپر ایک باکمال آدمی ہیں اور باکمال لوگ جو ہوتے ہیں وہ لاجواب سربس دیتے ہیں جس طرح انہوں نے پہلے جپان اور جرمنی کی سرحدوں کو ملایا تھا آج انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو ملائشیا سے پاہ مال آتا ہے اس سے بجلی بنتی ہے کیونکہ انہوں نے بتایا کہ ملائشیا سے آنے والے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کے باعث بجلی کے قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے یاد رہے کہ ایک رپیہ اور تقریباً کوئی اٹھارہ پیسے کی لیٹسٹ انکریز جو ہے وہ کل ہی حکومت نے دی ہے سترہ پیسے کی کوئی دو دن اس سے پہلے دی تھی صرف سترہ پیسوں کی لیکن یہ وہ شاید کم لگا ہو تو یہ فیول ایجسٹمنٹ ہے یہ ان سردی کے تین مہینوں میں سرکار جب تیل سے بجلی بناتی ہے تو وہ فیول کے پیسے الگ سے یا اضافی طور پر چارڈ کرتی ہے کیونکہ ان دنوں میں دریاؤں کے اندر پانی بہت کم رہ جاتا ہے اور پانی سے بننے والی بجلی جو ہے وہ اس کی شاٹ فل ہو جاتی ہے اس کی کمی کو ایسے پورا کیا جاتا ہے یہ جی آج کا پہلا ہمارا موضوع ہے اور دوسرا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کل ایک خبر شپی اخبار کے اندر کہ سہیل آیاز نامی جو شخص ہے جو کہ خود کو چارٹڈ اکاؤنٹن کہتا ہے اور وہ اٹلی کے اندر اور انگلینڈ کے اندر بچوں سے زیادتی کے حوالے سے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اس کے بعد اس کو چار سال کی سزا ہوئی اس نے سزا کاٹی اور پھر اس کو ڈیپورٹ کیا گیا اب اس کی بادگست کچھ یوں سنائی دی کہ جو وہاں کی صوبائی اسمبلی ہے کے پی کے کی وہاں پہ ان کی جو کمیٹی ہے اس نے معاملہ اٹھایا کہ اس شخص کی ریکمینڈیشن کس نے کی تھی کیونکہ جو اس کی ریکروٹمنٹ جو ہے نہ صرف کہ ہوئی ہے بلکہ تین سال کے کانٹریکٹ پہ بلکہ اس کا کانٹریکٹ رینیو بھی کیا گیا اب ان پہ الزام یہ ہے کہ ان صاحب کو ہم نے خود نہیں پکڑا بلکہ انٹرنیشنل جو سائبر ایجنسی ہے اس نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ آپ کا یہ بندہ ڈارک ویب کے اوپر یہ یہ سرگرمی کرتا پایا جا رہا ہے اس کو لگام ڈالیں ورنہ پھر ہم آپ کے ساتھ ذرا اچھی کریں گے تو ہم نے فوراں بھاگم بھاگ اس کو پکڑا اور پکڑ کے جب اس کو ذرا تھوڑا سا انیمیسٹیگیٹ کیا تو اس نے بڑے دھرلے سے بتا دیا کہ ہاں میں یہ کرتا ہوں اور اس کا ایک جو جسے کہنا چاہیے اس کو جرم میں ماون کار جو سہولت کار ہے اس کو بھی گزشتہ رہا گرفتار کر لیا گیا پنڈی کے علاقے سے اور وہ کنسلٹنٹ ہے کانٹریکٹ کے اوپر کے پی کے گورنمنٹ کا اب کے پی کے گورنمنٹ میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ شخص کو پیلت رکھا کہ اس کی فائلس پہ گیا اور جب وہ پرسیجر اس کی فائل نکالی گئی ہے تو اس میں پرسیجر بلڈوز ہوا ہوا ہے وہ جو اشتہار دینا اور یہ کرنا اور وہ کرنا وہ ظاہر ہے کہ وہاں کی صوبائی سملی دیکھے گی کہ وہ کیسے ہونا ہے ایسے کیوں ہوتا ہے اور ایسے یہ واحد کیس نہیں ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہو جس طرح کے ہمارے ہاں سوشیو اکنومک حالات ہیں زیادہ ممکن ہے کہ اس طرح کے اور بھی کریکٹر پاکستان میں اگزسٹ کرتے ہوں یہ تو اتنا بہادر کریکٹر نکلا نا اس نے تو جا کے عالمی بدماشوں کے ساتھ پنگا لے لیا اور انہوں نے ہماری گورمنٹ کو انٹی میٹ کر دیا لیکن بہت سارے ایسے جو لو پرفائل میں رہ کے ڈارک بیک پہ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے دنوں ہمارے اسلامی بینکنگ کے ایک بہت بڑے ادارے کے جو اکاؤنٹ ہولڈر تھے میزان بینک نام لے لیتا ہوں ان کا ڈیٹا وہاں پہ بک رہا تھا جن لوگوں نے ان کے اکاؤنٹ ہولڈر کو بریچ ہوا تھا ان کا سیکیورٹی بریچ ہوا تھا انہوں نے سارا اکاؤنٹ ہولڈر کا ڈیٹا بیس بیس ڈالر کے عوض دیکھ رہا تھا اور پھر اس کے بعد اس ادارے نے بھی اور پھر سٹیٹ بینک نے بھی ڈنڈا بہت زیادہ گھمایا اور آن لائن بہت سارے بینکوں نے اپنے آپریشن بند کیے اور پھر اپنی سیکیورٹیز کو موپ اپ کیا بہتر کیا ان کے گرد زیادہ لگائیں یہ انڈر ورڈ ہے آئی ٹی کی انٹرنیٹ کی اور وہاں پہ ایسی ایسی سرگرمیاں ہوتی ہیں کہ آپ سن کے حران اور پریشان ہو جائیں وہاں سے ان کا کھرا ناپا گیا اور یہ پکڑے گئے لیکن ہمارے لیے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ وہ ہماری حکومت کا حصہ تھے اور سرکاری عوضے کے اوپر براج مان تھے اور دنیا بھر کے اندر یہ عزیوں کیا جاتا ہے کہ کسی شخص کو جب کسی سرکاری عوضے کے اوپر رکھا جاتا ہے تو اس کی مکمل چھان پھٹک کی جاتی ہے تو اس لیے پاکستان کو اس حوالے سے زیادہ تشویش کا بھی سامنا ہے اور پریشانی کا بھی سامنا ہے یہ دو موضوعات آج کے لیے ہمارے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں برگیر جزدفر صاحب ہم آج ساتھ تشریف رکھتے ہیں برگیر صاحب کو آپ ہمارے پروگرام میں ملاحظہ کرتے رہتے ہیں اور سینئر تیزیہ کار ہیں بیرون ملک اور اندرون ملک ان کے تفسروں کی دھوم ہے برگیر صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا ان کے ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل جناب عبداللہ ملک صاحب نفیس انسان ہے تفسرہ بھی بڑے پیار سے اور تحمل سے کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ حمدہ میں درینہ جناب رسلان رفیق حمدہ میں درینہ ٹو ٹھیک ہے حمدہ میں درینہ وان جو ہے وہ برگیر صاحب ہے حمدہ میں درینہ جناب رسلان رفیق بھٹی صاحب بھٹی صاحب سینئر صاحبی تیزیہ نگار ہیں اور اسلام آباد سے ممتاز بھٹی صاحب دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف اور اسلام آباد کے سینئر صاحبی اور تیزیہ نگار فی الحال وہ اپنے موبائل میں مصروف ہیں تازہ تازہ خبریں نکال دیں تاکہ آپ کو بتا سکے کہ کیا ہوا ہے اچھا اب مجھے سمجھ نہیں آرہی میہ والی پنڈی سے نزدیک ہے یا لاہور سے نزدیک ہے بھٹی صاحب ممتاز بھٹی صاحب میہ والی میہ والی تلگان کے ساتھ ہے یہ تلگان کے ساتھ ہے موٹر میں سے مڑ جائے تو نزدیک آجاتا ہے موٹر میں سے مڑ جائے تو نزدیک آجاتا ہے پلیلی ساتھ چرو کر لیتا ہے نہیں نہیں بار وہاں سے ٹھیک ہے وزیراعظم آنہا نا جی وہاں سے کرے اچھا وہاں سے کر لے ممتاز بھٹی صاحب وزیراعظم صاحب جو ہیں غصہ تو انہیں ہے اور انہوں نے اپنے ایک خیر خواہ اور اپنے ایک محبی جناب اشارت بٹی صاحب کو بھی آج انہوں نے ڈسکریڈٹ کر دیا کیونکہ اشارت بٹی صاحب نے کل ہی ہمیں اطلاع دی تھی کہ آئندہ عبدیرعظم صاحب نے کہا میں غصے میں نہیں آؤں گا غصے میں تو وہ ہیں لیکن یہ غصہ کیوں نہیں ان کا اتر رہا ملکہ ایک تقریر کر لی تھی اس کے بعد غصہ اتر جانا چاہیے تھا آج پھر وہ غصے میں تھے ممتاز بٹی صاحب دیکھیں کس بات کا غصہ سوال یہ اٹھتا ہے غصہ ہے کس بات کا کیا اپنی نلائکی کا غصہ کہ آپ چیف ایگزیکٹیو ہیں اس ملک کے اور آپ آج کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے اپنے ایک کس کروڑ لوگوں کو کہ مجھے پتہ نہیں تھا یا مجھے مس لیڈ کیا گیا یا مجھے دھوکہ دیا گیا پھر دھوکہ کس نے دیا آپ کو کیا تمام جو میڈیکل کے لوگ تھے انہوں نے آپ کے وزیر تھے انہوں نے جو اداروں کے لوگ آپ کے ساتھ کوارڈینٹ کر رہے تھے کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سارے غلط میں نہیں کر رہے تھے دیکھیں ابھی تو رپورٹس آئی نہیں ہے رضیان رضی صاحب میاں نوازشریف کی وہاں پہ ان کی رپورٹس جب آئیں گی اس کے بعد اگر یہ بات کرتے تو شاید یہ پری میچور اور قبل از وقت بات کر دیتے ہیں اور بیسیکلی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھٹھا مزاک جو ہے اور ان کا جو اچھا ایک انہوں نے ایسیس کر لیا ہوگا ہے کہ ان کی فین فالونگ ایسی ہے جو پی ٹی آئی لورز ہیں یا عمران خان لورز کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی تو خیر کیا ہے عمران خان ہی ہے تو اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی کہہ دیں وہ اس کو منوان اس کے اوپر سر تسلیمیں خام کر لیتے ہیں اور وہ اس کو دوبارہ سے ریویو ہی نہیں کرتے جو کہہ رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ ان کو کہا گیا یہ پہلی دفعہ نہیں تھا جو ارشاد بھٹی صاحب نے کلیم کیا ہے کئی دفعہ ان کو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں کہیں کہ جی جناب یہ ہوتا ہے لیکن وہ کرتے آپ نہیں مرضی ہیں اس کی وجہ یہ کہ ان کو یقین ہے پختہ یقین ہے کہ ایک تو پاکستان کے اندر لیٹریسی ریٹ بڑا کم ہے تو جو کہہ دیں گے وہ چل جائے گا دوسری بار یہ کہ ان کی فین فالونگ جو ہے اس کا کرائیٹیریا ہی یہ ہے کہ جو عمران خان نے کہا ہے وہ درست ہے بے شک دوسری طرف ان کے امی ابو کچھ کہہ رہے ہوں تو وہ اس کو غلط کہہ دیں گے تو اس طرح کی ان کی جو ہے نا وہ برینڈنگ ہوئی ہے جس کا وہ برپور فائدہ اٹھاتے ہیں آج بھی غیر دروی گفتگو کی انہوں نے وہاں پہ بہت زیادہ دیکھیں کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا دوکھ دن سے ان کے وزراء مسلسل جو ہے نا وہ بانکے ہوئے جا رہے تھے ٹی وی کی اوپر مسلسل کہہ رہے تھے ایک کار نے تو کہہ رہے تھے کہ نہ جانے دے وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے تو اس طرح کی گفتگو کیبنٹ کے مہمبروں سے پہلے آ رہی تھی آج پرائی میسٹر کے لیول سے آ گئی اور یہ شو کرتی ہے کہ کیسے ان کو یہ نہیں اندازہ کہ یہ چیز یہ شو کرتی ہے کہ یہ خود بلکل کٹ پتلی ہیں اور اٹھ مینز کہ وہ اپنے موں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم کٹ پتلی ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو برخیل ہے آج دیکھیں آپ گئے ہیں ایک جگہ پہ ایک یونیورسٹی کا آپ نے افتتا کیا تو آپ کوئی تعلیم کے اوپر بات کریں آپ کو پاکستان کی تعلیم کی پالیسی کے حوالے سے بات کریں آپ دنیا ہیلتھ کے اوپر بات کریں کوئی اس سبجیکٹ کے ریلیٹیڈ رہنا آپ سیرت کانسٹرنس میں جاتے ہیں تب وہی شیاست آپ دیکھیں شیاست کا بقیدہ ایک محول ہوتا ہے ایک ملک کے اندر دیکھیں چلے ایک دھرنا چلنا تھا ایک تیمپریچر رائز تھا تو دڑا دڑ بیانات ایک دوسرے اخلاف آ رہے تھے یہ تو ٹھیک ہے ہر سیاسی جماعت کا حق ہے اب جب کہ دوسری طرف سے کوئی زیادہ بات نہیں ہو رہی دیکھیں اگر آپ کو اتنی سیاست پر بات کرنی ہے تو فرن فرنڈنگ کیس کی اوپر آج بات کرتے ہیں اور آپ کو چاہیے تھے وہاں صفائی دیتے کہ جی فرن فرنڈنگ کیس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے یہ تو میرے اوپر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات ہیں اور بتا دیتے کہ اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ بھی غلط ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ غیر ضروری پنچنگ کی انہوں نے آج بھی اور ہو سکتے آنے والے دنوں میں اگر ریپورٹس آتی ہیں نوائشیف کی اور وہ ریپورٹس تصدیق کر دیتے ہیں کہ وہ واقعی بیمار ہیں تو پھر ان کا مزاک اڑے گا دوبارہ بھٹی صاحب اور بھٹی صاحب میں چاہ رہا ہوں اس کے بعد آپ اس پہ گفتگو فرمائیں میں نے آج ان ڈاکٹر سے گفتگو کی ہے جنہوں نے جو اس مرض سے اگاہ ہیں اچھا ایک رضی صاحب ایک جملہ میں کہہ دوں ایک سوری رضی صاحب ایک جملہ میں کہہ دوں اس کے بڑا ریلیٹڈ ہے پی ایم ایرین کے ایک سینئر لیڈر سے ہماری بات ہوئی تو یہ بات ہم نے انہیں کہی کہ نوائشیف صاحب جو جا رہے ہیں اس نے کہا جی دیکھیں جو نوائشیف صاحب کے پاس لوگ تھے نوائشیف نے یہ کلیر کہا تھا کہ میں یہ تاثر دے کر نہیں جانا چاہتا کہ میں گرتا ہوا اور بڑا لاغر اور لاچار ہوں تو انہوں نے اپنے جو جو ہے نا وہ حواس کنٹرول رکھے جو پی ایم ایرین کا موقف ہے یہ میں نے آپ کو بتایا میں اس سے ایک قدم آگے جانا چاہ رہا تھا میں نے آج ڈاکٹر سے بات کی ان میں سے ایک ہمارے دوست ہیں وہ جو بورڈ بنے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں چار یا پانچ بورڈ جو بنائے ہیں ان میں سے دو کے وہ میمبر بھی تھے تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ ابھی تو اور پھڑا پڑے گا میں نے کہا جی کیوں انہوں نے کہا اس کا ٹوٹل علاج ہے کچھ مشینے وغیرہ کے پاس آسان لفظوں میں بتایا چار سے پانچ گھنٹے انہوں نے بیٹھنا ہے اور انہوں نے ڈیٹرمنٹ کرنی ہے ان کی بیماری کا لیول اور اس کے لیے دوائیاں سجیسٹ کرنی ہیں اب دوائیاں یہ ہاسپیٹل میں رہ کے لے لے اپنے بیٹے کا گھر لے لے اور جب وہ لیول اچیو ہو جائے گا تو انہوں نے بتا دیا جائے گا تو وہ وہ والی تار لگا پائپ لگا کے تار لگا کے بیڈ پہ لیٹ کے کوئی تصویر نہیں ملنے لگی آپ کو اور اس پہ بڑا پڑنا ہے کہ دیکھو جی ہے تو بیماری نہیں گیا یہ وہ ڈاکٹ صاحب نے کیا تو کہنے لگے یہ وہ والی بیماری نہیں ہے وہ اسی طرح آپ کو چہکتے پہکتے چلتے پھٹتے نظر آئیں گے کیونکہ یہ اس طرح کی ملہ ہاسپیٹل میں ایڈبیٹ نہیں ہوں گے کسی کلینک کے اندر یہ ان کا کہنا تھا ملہ ضروری نہیں ہے اگر وہ ہونا چاہے تو ہو جائے گوئنگ فوروڑ اگر عمران خان صاحب کی بات کو فیس ویلیو پہ لے بھی دیا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے ان کو یہ حساس ہوا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ان کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے اس لیول کے اوپر اگر آپ کے ساتھ ہینڈ ہو بھی کیا ہے تو زیادہ مناسب نہیں کہ آپ چپ کر جائے کوٹ جائے ہو اس کو کیا خیال ہے بلکیٹ صاحب اگر جواب جواب دیں تو یہی کہنا پڑے گا جو آپ کہہ رہے ہیں چپ کر جائیں لیکن میں یہ تمام جو فینومنہ اس وقت چل رہا ہے نا اس کو ایک ڈیفرنٹ او اینگل سے دیکھنے پہ مضبور ہوگی اور وہ انگل یہ ہے کہ جب آپ پولیٹیکل فیلوسفی میں جاتے ہیں پولیٹیکل ڈیس آرڈر کو پڑتے ہیں جیسے ہمارے ہاں اس وقت ہے تو اس میں جو سوشل سائنسز میں نا پاور کے پانچ بیسز پانچ پاور کے ٹائی بتائی جاتی ہے اور اس میں ایک تو اپنا ایکسپرٹ پار ہے آپ کی اپنا اتھاریٹریٹیو پار ہے اس میں دو چیزیں پاور کے نام پہ جو آتی ہیں ایک ہے ریفرنٹ پار اور ایک ہے کوئرسف پار ریفرنٹ پار کا جیسے ابھی ممتاز بھٹی صاحب نے کہا نا کہ وہ سمجھتے ہیں انوان خان صاحب ان کا کرزمہ ہے ان کی فین فالوئنگ ہے تو اب جس کا کرزمہ ریفرنٹ پاور میں جس کا کرزمہ ہوتا ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی انٹرنٹ پرسنل اسکلز جو اس کے پاس وہ سمجھتا ہے موجود ہیں اس سے وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے اور اپنے پوائنٹ آف یو کی طرف اٹریکٹ کرے اور اس کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ ایسے ایشیوز کو اٹھائے جو کرنٹ ایشیوز ہوں اب دوسری اس وقت عمران خان صاحب میرا خالص فینومنہ کے شکار ہو تکتا ہے میں غلط ہوں لیکن جو میں پڑھائی کے حساب دیکھ رہو میرا خیال ہے وہ ریفرنٹ پار کا وہ آتھارٹی تو ان کے پاس ہے لیکن پاور جو ہے جس کو وہ اگزیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ریفرنٹ پار کا شکار ہے جو سوشل سائنسز نے اس کو ڈکسٹرائب کیا ہے دوسرا ہے جو کوئرسف پار کوئرسف پار کا مطلب ہے کہ آپ کسی نا اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پوزیشن آف آتھارٹی پہ موجود ہو آپ کسی بھی ایشیو کو مینپلیٹ کر کے کوئرس کر کے لوگوں کو اس بات پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی آپ کی کہیری بات کو ماننے پہ مجبور ہو جائیں اور وہ کوئرسف پار کا شکار ہماری تمام اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جس میں آپ کے نواز شریف کی بیماری بھی آ جاتی ہے کہ انہوں نے پوری مطلب ہے میں اب اس میں ان کی بیماری کے کانٹیکس پر بات نہیں کر رہا لیکن ان کی بیماری کا جو ایشیو چلا اس میں انہوں نے میڈیا کو حکومت کو عوام کو اس طرح کوئرس کر دیا کہ آلٹی میٹلی ان کا پوائنٹ آف یو سننے پہ اگر کوئی نہیں بھی چاہتا تھا وہ بھی مجبور ہو گیا اب اپوزیشن کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے یا جو اپنا دھرنا چلا اس میں کیا تھی ایک کوئرشن تھی لوگوں کو لے کے کہ آپ لوگوں کو اس طرح جمع کرنے کہ وہ اپنے پوائنٹ ہوئے کہ جی گورنمنٹ جا ان سے یا دوسری پار جا ہے اور وہ ان سے بات کرنے کے موجود ہے اب یہ جو لڑائی ہے نا اپنا رضی صاحب یہ آنے والے دنوں میں کسی طرح بھی ختم نہیں ہوں میں بلاگیات کا ایک چھوٹا سا طالب بھی لہم ہوں آپ کو پتا ہے پڑھاتا بھی ہوں پڑھتا بھی ہوں میس کمیونکیشن کا اسی میں آپ نے جو پہلی بات کی نا ریفرل بات اسی میں دیکھئے عمران خان صاحب کا انٹرڈکشن کیا ہے کہ ہیلتھ کے اندر ایک بہت بڑا ریولیشن لے کے وہ ہیلتھ کے پروجیکٹ کا ہی افتتاہ کر رہا ہے وہاں پہ وہ اگر اس طرح کہتے کہ دیکھیں میں نے یہ کر دیا تھا اور یہاں پہ بھی میں یہ کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو ایک بہت بڑا ان کا ایک پوزیٹیو بیانیاں بنتا میں تو آپ سے ایک نہیں کروں میں جو عرض کر رہا ہوں جیسے فین فالوئنگ یا ایک کرزمہ کی کسی شخص کی بات کرتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے آپ ان کے دماغ میں جا کے سوچئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک چیز تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں افتتاہ کرنے ہوں اب وہاں پہ ینگ جنریشن بیٹھی ہے اس ینگ جنریشن کو وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں ان ایشیوز کے ذریعے جو ایشیوز کرنٹ ہے پاکستان ٹھیک ہے وہ بات ہوگی اب اس چیز میں جس طرح وہ انہوں نے کہا کہ جی نواز شیف بیمار نہیں تھے اب اس میں ہم اس طرح اپنا ایک دوسرے سے کانٹیسٹ میں آگئے ہیں کہ وہ جو کانفرنٹیشن ہے وہ صرف عمران خان صاحب تک نہیں وہ عمران خان کی حکومت اور عدلیہ کے درمیان بھی آپ نے دیکھی چلی گئی کہ ایک دفعہ جو انہوں نے بات کہی اس پہ چیف جسٹس کو حالانکہ میں ذاتی طور پر فیل کرتا ہوں اور اس وقت دیر بھی بات ہوئی تھی ایک پرگرام میں کہ جی اور اتصال صاحب نے کہا وہ تو خیر ہم سے زیادہ قانون نے پڑھ رہے کہ چیف جسٹس صاحب کو in my point of view there was no need of giving an explanation of statement وہ کہتے ہیں نا اگر اب جسٹس اے آر کیانی کو پڑھا ہو تو ان کی ایک بڑا مشہور جملہ ہے ان کی کتاب میں کہ جج جو ہے وہ خود نہیں بولتا اس کے فیصلے تو یہ confrontation کیوں ہو رہی ہے یہ وہی power authority ہے جس کی طرف میں آپ سے refer کروں کہ پاکستان کی اندر ایک culture میں کیونکہ آپ کی confrontation create ہو گئی ہے تو یہ چیزیں ہر بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی جو power ہے اس کی جو authority کو اس کو challenge کیا جا رہا ہے اب اس محول میں یہی چیز عمران خان صاحب کو چاہیے تو یہ کہ آپ دیکھیں نا اگر وہ گئے تھے سی پیک پہ ہم نے اس دن بھی بات کی تھی تو ان کو چالیس منٹ سی پیک کو دینے چاہیے تھے کیونکہ وہاں پہ چینیز بیٹھ رہی ہوتے ہیں سی پیک کا آپ کے ساتھ بہت progress چل رہی ہے اب الیس ویلس کا بیان آیا ہے آپ نے پڑا ہوگا one bet one road کے حساب سے تو کیا ہمیں ان جو reservations ہیں یہ امریکل کرنے کی ضرورت نہیں ملیر صاحب امریکل تو ہمیں پہلے دن سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہہ تو رہے ہیں لیکن ہم نے اپنے stance پہ کھڑا ہونا ہے نا آپ بتائیں کہ جی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ نے خود بتایا پاکستان جو فائبر آپ نے ابھی دیکھئے بڑی important چیز آپ سے صرف چلتے چلتے mention کرنا چاہوں گا تو discussion کا time تو نہیں ہے کہ چائنہ نے ابھی اپنی military policy ابھی انہوں نے نیا vision جو ہے وہ announce کی ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے connectivity اور جو cyber space کی جو چیزیں ہیں نا اس کو جو انہوں نے انڈیا کے حساب سے جو چیزیں ہیں تو انڈیا تک میں بات ہو رہی ہے کہ انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ چائنہ نے کہا کیا تو اب چائنہ 2030 اور 2035 تک جو کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے آپ کا جو one belt one road کا project ہے جس میں دو ہی ممالک شامل نہیں ہیں ایک انڈیا نہیں ہے ایک نیپال نہیں آتا تو ہم جس چیز پر امفیسائز کر رہے ہیں ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس کو اپنی اس وقت priority number one بنائے آپ اگر نہیں بنائیں گے تو آپ کے اوپر قرضوں کا اتنا بوجھ آئے گا کہ آپ ان کو return نہیں کر سکیں گے اور return نہیں کر رہے سکیں گے تو کہیے نا سری لنگا میں جس طرح اپورٹ take over کر لی ہے کل کو آپ اس طرح ہستے ہوئے پائے جائیں تو ہمارے ہاں ہونا تو یہ چاہیے کہ جو issue in hand ہے اس issue ہے جب آپ political کسی gathering میں جائیں ماں politics پر بات کرنے بلکہ ہمیں یاد ہے ہم جب reporter ہوتے تھے تو کسی اس طرح تقریب کے اندر جب بات کرنے کی کوشش کرنی وزیر آدم سے صدر سے یا فاناس minister سے تو انہوں نے کہنا کہ یار آج ہم کوئی اور گفتگو نہیں کریں گے سیاسی گفتگو بالکل بھی نہیں کریں گے ورنہ یہ جو event ہے یہ جو جس کے لیے مجھے انہوں نے بلایا ہے یہ background پر چلا جائے گا آپ اس event کو concentrate کر لیجئے یہ بڑی polite request ہوا کرتی تھی لیکن کچھ ہمارے دوست ہیں جو ہر journalist ہیں جو کہ پرائمس کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر بادل نے سایا کیا سمجھے ہیں نا آپ نے انہوں نے کوئی نہ کوئی فکرات سن کے نہ تو اگلے دن کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دینی ہوتی تھی کہ وہ event background میں چلا جاتا اور خبر سامنے آ جاتی لیکن جس event پر آپ گئے ہیں اس کو زیادہ توجہ دینی چاہیے عبداللہ ملک صاحب میں پھر میرا سوال وہیں پہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کیوں باہر میں آ پا رہے وہ betrayed فیل کر رہے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ دھوکہ ہو بھی گیا ہے تو یار چوبکار جو رولانا پاو دو کرنا دستو کے میرا خلے ایک چھوٹی نہیں بات کھوں گا پہلی بات ہوں گا میرا خلال یہ سیکلوجیکل اشو ہے عمران خان صاحب جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم عمران خان کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ملک وزیراعظم کی بات کرتے ہیں دیکھنا رول اف بزنس میں وزیراعظم کو ملٹری سیکٹری اور پرنسپل سیکٹری دے ٹو دے جو ان کی کیجول ہوتا ہے اس پر بریف کرتے ہیں اس قسم کا کوئی event ہو جہاں پہ انہیں افتتا کرنے جانا ہو یا کسی کو اڈریس کرنا ہو یا کوئی delegation آ رہا ہو ان کے سامنے کے ایجنڈہ رکھا جاتا ہے اور ان کے ایجنڈے پہ پورا تیار کیا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھ دیں کہ آج کی جو سپیچ ہے وزیراعظم امران خان کی وہ کنٹینر وارڈ سپیچ تو ہو سکتی ہے ایک statement کی جو سپیچ ہے وہ نہیں ہو سکتی اس لیے کہ جب آپ as a prime minister سپیچ کریں گے تو رول of business میں آپ کہہ جو statement ہوگی پلیسی بیان کا حصہ ہوگی اسی اس کو ضمن میں لیا جائے گا اگر prime minister اس قسم کی پلیسی بیان دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا تو میرے خیال ہے کہ وہ کسی وہی آتا ہے کہ وہ psychologicalی کسی ایسی بھسے ہوئے ہیں کہ وہ اپنا cut بڑا کرنا چاہتے ہیں بات نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں نے میں تھوڑا سا پیشے جلے جاتے ہیں سب سے پہلے اس بات کو کس نے sensitize کیا اس نے sensitize کیا جو اس صوبے کی health minister ہے جب نمیہ نواز شریف صاحب کو نیب کی راستے سے سروس سال میں شفٹ کیا گیا تو انہیں نے بڑے concernے کے ساتھ ایک بڑی high level کی press conference کی اور بتایا کہ ان کی زندگی کو شدید خطرات لاکھیں دوسرا دکٹر صاحب پہلے اس بات کو deny کرتا ہے جب انہوں نے کہا کہ میں خود مل کے آ رہا دوسری بات جو میں اس کا witness ہوں جو court نے medical board کی جو سبرات تھے ڈاکٹر فراسل اجاز صاحب ان کو جب court میں طلب کیا تو انہوں نے جو last والا conclusive conclusion پہلا پڑا تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا جو consensus ہے کہ کچھ test ایسے ہیں جو پاکستان میں ممکن نہیں ہے اور ان کی زندگی کو شدید خطرات لاکھیں ٹھیک ہے تیسری statement جو بڑی اہم statement ہے وہ prime minister کی عمران خان صاحب کی خود ہے انہوں نے کہا جی کہ میں نے خود confirm کیا ہے واقعی وہ بیمار ہیں دیکھئے اگر یہ statement statement ریاست کی آتی ہے حکومت وقت کی آتی ہے اس کے بعد میاں والی میں جا کے اگر آپ یہ stance لیتے ہیں کہ جی کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں doubt ہو رہا ہے رجی صاحب کہ کیا ہمارے prime minister اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو ملک کی باگ روڑ دھی جائے اور کیا جو sensitive issues ہے کیا جو ہمارا وہ جو عوت اٹھاتے ہیں کہ وہ میں کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گا تو لگ یہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی رول وہ بھی بیان دے دیں گے کسی کو جو کہ انہوں نے عوت میں کہا ہوتا ہے کہ ملک مفاد میں کوئی اسی بات میرے سامنے آئے گی تو میں اسے کسی public میں یا کسی جگہ یہاں نہیں کروں گا تو پھر ایسا شخص تو خود اپنے آپ کو کہہ رہا کہ میں نہیل ہوں میرے میں capacity نہیں ہے مجھ سے دھوکہ ہوا تو پھر اگر آپ کے ساتھ پرائیمیٹر صاحب دھوکہ ہو گیا یہ دھوکہ کس نے کیا اسلام بٹی صاحب آج عرب نیوز میں ایک خبر چھپی ہوئی ہے کہ تائیوان کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہے اور انہوں نے کہا ہم textile کی انڈسٹری دس لوکیٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں تائیوان چائنہ کی چھیڑ ہے اور ملا وہ کس سے ہے بھلا رزاق دعوت صاحب سے اور پاکستان کے میڈیا میں وہ خبر نہیں ہے عرب نیوز نے خبر دی ہے اب پاکستان کے سفارتی تلقات ہی نہیں ہے تائیوان کے ساتھ ہم نے قائم ہی نہیں کیے وہ ڈیلیگیشن پہنچا کیسے یہاں پہ پہلے تو یہ سوال ہے اور پھر وہ مل رہا ہے اور پھر وہ یہ کہہ رہا ہے یعنی ہم تو سی پیک کا موچڑا رہے ہیں چائنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہ ہم جو تمہارا وہ ہے جو کہ تمہاری سوفٹ بیلی ہے ہم وہاں پہ سوئی چپ ہونے لگے ہیں تمہاری ایسی تیسی یہ نئی نئی چیزیں ہم کیا کر رہے ہیں کبھی ہم جپان اور جرمنی کو ملا دیتے ہیں کبھی ہم پاہ مہل سے بجلی بنا دیتے ہیں کیا ہو گیا رہا ہے رجی صاحب یہ ایسے ہی ہے جیسے اسرائیل کا تیارہ یہاں پہ آ گیا تھا بمبارڈیر آ گیا تھا وہ اسرائیل کا تیارہ تھا وہ پتہ ہی نہیں چلا گیا کدھر چلا گیا کان سے آ گیا یہ اسی طرح کی ساری میٹس ہیں اب پہلی بات میں ایک چیز آپ کو کلائریفائی تھوڑی سی کر دوں کہ وزیراعظم صاحب نے آج نو عرب اسی کروڑ روپے کے جو پروجیکٹ سے ان کا سنگے بنیاد رکھا ہے افتتاہ انہوں نے کوئی نہیں کیا اچھا وہ تو بھی چودہ ماہ میں تو انہوں نے بھی پلان تو چلیں کیا نا اب میں اس بات سے تینوں پارٹیسپنٹ جو میرے سے پہلے بولے ہیں میں ان سے شدید اختلاف اس بات پر کرتا ہوں کہ وزیراعظم کو انہوں نے کہا جی کہ وہ سیاست نہیں کر وہ سیاست ہی تو کر رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں وہ انہوں نے چودہ ماہ میں سیاست ہی تو کی ہے آپ دیکھ لیں سی پیک کا مسئلہ ہو یہاں وہ یو این کی چو بھی ہو وہ کہتے ہیں جی ہم کرپٹ ہیں ہم سارا کچھ کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کرپٹ سیاست دان ہے میرے ملک میں تو وہ سیاست ہی کر رہے ہیں وہ کامیون کا سیاست کرنا ہے تو وہ اور کیا کریں بچائے ہیں اب اگر وہ سیاست کرتے ہیں تو ہم ان پر برس پڑتے ہیں وہ نہیں کرتے تو ہم برس رہے ہیں اب انہوں نے اگر چیف جسٹس صاحب کو مدبانہ طریقے سے کہہ دیا جی کہ آپ نے غلط کیا ہے اس پہ بھی لوگ ناراض ہو گئے اگر وہ کسی اور ادارے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہماری یعنی بیوروکریسی کی طرف میں کہہ دیتا ہوں کہ بیوروکریسی کی طرف کرتے ہیں کہ جی وہ ان کو آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ عثمان بزدار صاحب سے جو ہے وہ بیوروکریسی ان کے ساتھ نہیں کام کرتی لیکن یہ پھر بھی چلے گا یہ پھر بھی چلے گا لیکن این سے عمران ہے اور این سے عثمان ہے تو دو این چلیں گے تو یہ ملک چلے گا یہ کسی کو ان کے پیر صاحب جو ہے نا پیرے طریقت نے کیا دیا انہیں پندرہ جنوری تک آپ کی پتہ بھائی ہے این سے آرے فرمی بھی ٹھیک ہے نا وہ تینوں چلیں شکریہ جی شکریہ جی پرگیڑے صاحب نے بیری پسی کر دی تین این ملے ہوئے ہیں اور تین این جو ہیں وہ ملک پہ بسفت ہیں وہ براجمان ہیں تو وہ تینوں چلیں گے کٹھے آپ نے جو بات کی وہ اس کی تائیوان کی اور سفارتی تعلقات کی تو کس کو پروہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے بٹی صاحب کچھ کہنا چاہے ہیں بی بٹی صاحب ہاں عبران اسمائیل جی سے ان کے گوردر چلے این تو پڑھتے جائیں گے این پڑھتے جائیں گے اس میں بہت کچھ ہوگا لیکن آپ یہ دیکھیں اب رضاق داؤد صاحب رضاق داؤد صاحب جو ہیں سارے کام کر رہے ہیں صرف وہ نہیں کر رہے ہیں جی جی آخر پہ سارے این غین نہ ہو جائیے میں یہ آگیا جبلا صاحب میرا آپ نے لے لیا لیکن جلے بارحل یہ نہ کہیں بھئی کیونکہ غین سے غزنفر ہے ادھر ہی پیٹے ہیں اچھا وہ رضاق داؤد صاحب ہیں وہ آپ کے عبدالعفیض شیخ صاحب ہیں کتنے مشیران اٹھائیس مشیر جو ہیں اب معاون خصوصی صاحب ہیں عبدالعفیض شیخ صاحب ہیں حفیض شیخ صاحب سارے وہ کام کر رہے ہیں جو ان کے لیے تو بہتر ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے اب آپ سی پیک میں جاتے ہیں اب وہاں پہ تقریر اور کر کے آتے ہیں آج کی تقریر آپ دیکھ لیں وزیراعظم صاحب نے تمام چیزوں پہ کی بات لیکن جو بات کرنے گئے تھے وہ شاید نہیں کر سکے ان کو شاید نہیں یاد رہا کوئی بات نہیں کالپرسوں کر دیں گے کیا بات کرنے گئے تھے سید اور تعلیم کے حالے سے وہ انہوں نے کہا میرا خواب تھا جو آپ نے کہا ان کا بچمن کا خواب تھا آج سے بائیس سال پہلے کہتے ہیں جب میں نے سیاست شروع کی تو میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہاں پہ ہونا چاہیے ازبطال بلکل اچھی بات ہے چلیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے جی کہ جو منصوبہ جات ابھی تک مکمل ہیں جن کے اوپر وہ تختیاں لگا کر بڑا ناچ رہے ہیں سارے اور جو منصوبہ مکمل ہیں کہ ان پہ بھی تختی نہیں لگائی ہے میری صرف ان سے مدبانہ گزارش ہے دست پر دست کہ جو باقی لاہور کے اورنج ٹرین یہاں سے کچھ دور ہے اس کو بھی تھوڑا سا تختی لگا دیں اور اس کو بھی بال کر دیں تاکہ لوگ کم از کم کچھ تو کر سکیں نا چلیئے ویسے مجھے موکلوں نے بتایا ہے کہ جب تک بی آر ٹی نہیں چلے گی پشاور کی اس وقت تک لاہور کی اورنج ٹرین کا افتتار نہیں ہوگا اس معاملے میں آپ کے جتے باقی بال آنا وہ بھی جا رہے ہیں نہیں موکلین جو ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے اور آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ ٹھیکے دار نے کہا ہے کہ بی آر ٹی جو ہے وہ اس سال کے ادر مکمل نہیں ہوگی مارچ دو ہزار بیس کی اس نے نئی ڈیڈ لائن دیا ہے کہ اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پہ پہلی بس دوڑا پائیں تو اس لئے مارچ دو ہزار بیس تک تو لاہور کی اورنج کو بھی آپ بھول جائیں میں نے موکلین کہتے ہیں ہوں ہو سکتا ہے موکلین کا انکرامٹ بھی تو ہو جاتے ہیں نا جی ہمیں بریک میں جا رہے ہیں اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے اس ایک سانہی میں اسے سانہیہ کہتا ہوں اس سکینڈل کی یا سانہیہ کی جو سامنے آیا ہے اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے فلحال پروگرام میں وقت موسیقی موسیقی ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے میں آپ کو اکمت پہ پھر خوش آمدید تیری بربادیوں کے چرچے ہیں آسمان مشورے ہیں آسمانوں پر والا صاحب ہوا پڑا ہے اور یہ پہلے بھی اس کا ذکر آیا اپنا ایک ٹی وی کے انکر ہیں ڈاکٹری تو ان کی چلینی انکر وہ بن گئے انہوں نے کہا کہ قصور میں جو عمران والا واقعہ تھا اس میں ڈارک ویب کا رول تھا ہم نے اس کو فالو اپ کیا بڑی تصریح کے ساتھ اور وہ پتہ چلا کہ ہر بینک نے جب اس بندے کا آئی ڈی کارڈ پبلک ہوا تو ہر بینک کی برانچ کے اندر جس کو بھی رسائی تھی سینٹر ویورو آف انفرمیشن آف سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف تو اس میں اس کو چیک کیا کہ اس کے اکاؤنٹ کتنے وہ جتنے بھی وان ایٹی یا وان سکسٹی یا ایٹی انیشلی یا وان سکسٹی آخر میں جو ڈیٹے کے اندر وہ نمبر آئے وہ ایکچولی وہ اٹیمٹس تھیں جو مختلف برانچز سے کی گئیں اور وہ جو ہمارا سٹیٹ بینک آف پاکستان کا سینٹر ڈیٹا نیٹورک کا بیس ہے وہ ریکارڈ کرتا گیا کہ یہاں سے بھی اس بندے کے لیے اٹیمٹ آئی ہے یہاں سے بھی پوچھا گیا ہے اس بندے کے بارے میں اس برانچ سے بھی پوچھا گیا ہے تو اس ڈیٹے کو ٹیبلائٹ کر کے تو ہم نے کہا کہ یہ اس کے اکاؤنٹ ہے وہ اس کے اکاؤنٹ نہیں تھے جھنگ میں اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے اور اس کے سامنے شنافی کارڈ آ گیا امران کا اس نے کہا دیکھیں یار اس کا بے کوئی بینک اکاؤنٹ ہے کہ نہیں اس نے جب سسٹم کے اندر انٹر ہو کے جب وہ اس کو سرچ کیا ہے تو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈیٹا نے اس کو نوٹ کر لیا تو وہاں میں کوئی پڑھا لکھا بندہ بیٹھا ہوگا زیادہ ہی پڑھا لکھا جو ہوتا ہے تو اس نے وہ جناف سارا ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کر کے ٹیبلائٹ کر کے یہ جناف اس کے اکاؤنٹ ہے جو بعد میں سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا کہ یہ غلط فضور اور واہیات بات ہے انہوں نے یہ بات کی وضاحت کی جو میں نے ابھی ارز کیا اس کے بعد ہمیں ڈارک ویب کا اس وقت نظر آیا ہے جب پاکستانی بینکوں ایک میزان بینک تھا ایک یو بیل تھا دونوں کا ڈیٹا جو تھا وہ بلیک ویب کے اوپر فروخت ہونے لگا اور اس کی بنیادی وجہ یہ جو بتائی گئی وہ یہ تھی کہ دونوں کے ہاں سیکیورٹی میئرز ٹھیک نہیں تھے فائر والز ٹھیک نہیں تھیں پھر ظاہر ہے ان بینکوں نے اپنا دوبارہ ری ویزٹ کیا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ان کو جرمانے بھی کیے ڈنڈا بھی چلایا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو اپنا وہ سیکیورٹی سسٹم بحال کیا اور اب الحمدللہ وہ پوری طرح اپنا کانفیڈنس بھی بحال کر چکے اپنے کسٹمر کا اور سیکیورٹی کا بھی بحال کر چکے یہ تیسرا ذکر ہے جو مصوف کی وجہ سے ہمارا دنیا کے اندر ہمیں ارے ماتھے پہ داغ لگا ہے یہ سہیل ایاز صاحب برگیر صاحب سسٹم نے اب شروع کر دیا ہے کہ یہ بندہ آیا کیسے اور یہ یہاں پہ سسٹین کیسے کیا اور اس کا کانٹریکٹ ایکسٹینڈ کیسے ہوا یہ تو سسٹم چل پڑا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی تو فائنڈ آؤٹ کاری لے گا جی وہ قانون کی حراست میں ہے لیکن یہ ہوتا کیوں ہے میرا مطلب ہے یا ہم اس ایشو کو یہ ایشو خوفناک ہے ہم اس کو چھپاتے رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سی یہ پاپ اپ کر کے باہر آ جاتا ہے اور ہم ایک ڈینائل کی کنڈیشن میں رہتے ہیں یا پھر کوئی اور ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہم نے ہمارے اوپر نظام لگا دیا جاتا ہے رائٹ آف نو کی جو ہے نا رائٹ ٹو نو کی کلاوس کے دیت کتنے لوگوں کو پتا ہے جس لڑکے کو قصور کے کیسے میں پاسی دی گئی تھی وہ جنون تھا یا اس کو ہانا پوری کر کے کام کیا گیا تھا دو سو اسی بچوں اس سے پہلے بھی ایک بندہ بجارہ مارا جا چکا تھا دو سو اسی بچوں کی ملہ سٹیشن کی خبریں آئی تھی اور وہاں بھی یہ بھی ساتھ ساتھ آیا تھا کہ یہ جو اور اس کے پاس پورے کا پورا اور ابھی بھی وہاں پہ یہ کام جا رہی ہے وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے تو میں اب شاہد مسعود کی اس جو رنکر کی جو ریولیشنز تھی چاہے وہ پروب نہیں ہوں لیکن جو اس کا بیسک تھیم تھا وہ تھیم آپ کو آہستہ آہستہ اب انفولڈ ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے آپ تو خود انٹرنیٹ پہ بہت ماہر ہیں 30,000 ویب سائٹس ہیں اس سے بھی زیادہ ہے جو اپریل دوہزار سولہ میں سروے کے بعد ریپورٹ ہوئی تھی اب اس کی اور بڑھ گئی ہوں گی جو چیزیں ہیں تو وہ جو وہ ویب سائٹس جو ہیں ان کو میٹیریل کہاں سے جاتا ہے اچھا اس ویب سائٹس کے اوپر صرف آپ کی مولیسٹیشن انکلوڈ نہیں ہوتی اس میں بہت بہت ایسی کرمیل قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں اگر آپ اس میں جا کے پڑھے تو اس میں مطلب ہے کرائیز بھی شامل ہیں اس میں مارپیٹ بھی شامل ہے اس میں کلنگ کرتے ہوئے بھی آفٹر دی مولیسٹیشن دکھایا جاتا ہے یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے اس سے اگر کوئی آنکھیں مول لے تو اس سے مسئلہ حال نہیں ہوگا اور یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے یہ پاکستان کا انڈیا کا اپنا کریا کا یہ اپنا نپار یہ بہت سارے ممالک میں چیز موجود ہیں اس کے باقاعدہ آتھورائیز اور اورگنائز بائیرز ہیں ابھی پیشلے جنہوں پرگیر صاحب کینیڈا کے اندر ایک ایسا جو ہے وہ انہوں نے گروہ گرفتار کیا ہے دنیا پوری میں ہوتے ہیں اب پاکستان میں چھ مہینوں میں تیرہ سو بچے ریپورٹ ہوئے ہیں جن کے ساتھ ابیوز کیا گیا ہے اسے مولیسٹیشن ہوئی ہے کچھ مرڈر ہو گیا ہے کچھ کو انہوں نے چھوڑ دیا ابھی اس میں ایک چیز جو ہے وہ تو سیکلوجیکل ریزن پہ آتی ہے آج پھر اس چیز کو کہتا ہوں اگر دو سو اسی بچوں کی جو مولیسٹیشن کی انکوائری ہے اس کو تھپ نہ کیا جاتا ٹھیک ہے اس کے ہنگ ہونے کے بعد ہو سکتا ہے آج آپ اس نیچر پہ نہ پہنچیں بلکل ٹھیک ہے میں ممتاز بٹی صاحب بٹی صاحب اگر یہ ڈارک ویب پہ جا کے سوہیل عیاض بونگی نہ مارتا پیسوں کے لالچ میں نہ پڑتا تو یہ کبھی نہ پکڑا جاتا آپ میرے سے اگری کرتے ہیں آج بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں دیکھیں اس طرح کے ہمارے معاشرے میں کوئی زیادہ بیریرز نہیں ہیں اس طرح کی چیزوں کو چیک کرنے کے اور اس میں ایک لیٹس ڈویلپنٹ ہوئی جب آپ انٹرو دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں ممائل دیکھ رہا ہوں میرے ریپورٹر نے کمل شہزاد نے خبر بھیجی اور یہ بڑی افسوسناک ہے کہ یہ جو کام سن بچہ تھا جس کو بازیاب کرایا گیا تھا اور اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا سوہیل عیاض اور خورم کالا کی طرف سے اس کو دوبارہ اغواہ کر لیا گیا ہے اور اس کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے تھانہ خنہ میں گیرہ سال کا بچہ ہے عدیل خان یہ دوبارہ اغواہ ہو گیا ہے اور یہ بڑا الارمنگ ہے اٹمینز کہ کیس کے ایویڈنس کو ضائع کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی اور پچھلے چوبی سٹھالیس گھنٹوں سے ہم یہ سٹھون رہے تھے ایک تو یہ کیس کے جو یہ بیسیکلی کوٹلی ستیاں کا ہے اس کے ابائی جو آئیاز سوہل ہے تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بڑے باسر لوگ ہیں ان کے اور ادھر ادھر اہم اداروں کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کیس کے اندر کچھ نہیں بنے گا ضائع ہو جائے گا ایویڈنس اور انہی کی وجہ سے یہ تینات بھی ہوا تھا تو یہ بڑا الارمینگ ہے کہ اس طرح یہ بچہ اگر اغواہ ہوا ہے جو جس کی ایف آئی آر بھی درج ہوئی ایف آئی آر کی کاپی بھی ہے میرے پاس سے اس وقت آئی ہوئی تو دیکھیں یہ اور ہے رضیان رضی صاحب کہ ایک بچہ جو کہ وکٹم ہے وہ پھر سے اغواہ ہو گئے ہیں جو کہ یہ ایویڈنس بھی ہے ایک ان کے خلاف ملزمان کے خلاف ایک ثبوت بھی ہے اور ابھی تک کوئی اور مزید اس میں مدعی بنا بھی نہیں ہے کیس کے اندر اور یہ جو مدعی جس کے گھر والے بنے تھے وہ بچہ جو ہے وہ اغواہ ہو گیا ہے اب اس کی میڈیکل ریپورٹ جو ہے اس کا کیا ہوگا دوسری تیسری چیزیں تو اب یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارا قانون جو ہے اس کی صورتحال کیا ہے کسی کو قانون کا کوئی ڈر نہیں ہے یہاں پر اور آسانی کے ساتھ ایک ملزم یا دو ملزم یا ان کے گھر والے مل کے ایویڈنس کو منور کر لیتے ہیں یا مدعی کو را دھمکا لیا جاتا ہے اور یا پھر اس طرح کی یہ چیزیں بچی صاحب یہ بلکل آپ نے صحیح فرمایا یہ بڑا ویل کنیکٹڈ آدمی اس کے والد صاحب کی تو ویڈیو بھی یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ میرے کن کن کے ساتھ کنیکشن ہے اور میں دیکھوں گا میرے بیٹے کو آت کیسے لگایا جاتا ہے وہ بھی موجود ہے بارال ایویڈنس کے طور پر تو اپنا آپ کی بات یہ ہے رضوان صاحب ہم یہ نہیں کہتے اگر تو دیکھیں نا میری بات سنیں اگر ایویڈنس کے اندر جو کہ اب تک کے جتنے ہمارے تفتیشیوں سے بات ہوئی ہے یا کہ جو یہاں پہ اس کیس کو فالو کر رہے ہیں ہمارے ریپورٹرز یا دوسرے تیسے ان صاحب نے کہا ہے کہ اس کیس کے اندر بڑا سولیڈ ایویڈنس ہے اور یہ بقاعدہ ایک گروہ تھا جو کام کر رہا تھا انڈی اسلامباد کے اندر اور سب سے پہلے جو تفتیشی تھے پولیس نے اس کو کرنے لیفٹ رائٹ کرنے کوشش کی وہ اس کو پہلے یہ وہ اسٹیبلش نہیں ہونے دے رہے تھے ایک ایف آئی آریس تھانے کر دو ایک ادھر کر دو یعنی کہ ان کی کوشش یہ تھی اب اس کے ایویڈنس کو ضائع کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ وہ اچھا یہاں پہ آ کے آپ کو رضوان رعی صاحب پھر آپ کو افتخار چودری چیف جیسس افتخار محمد چودری یا آپ کو چیف جیسس ساکم نصار جیسے لوگ پھر یاد آتے ہیں کہ اگر سسٹم نے خود سے نہیں چلنا تو پھر اوپر سے کون ہے جو اس کو جو ہے گورنمنٹ تو یہ ہے جو صبح و شام نواز شیف کو یا آپ نے فضل الرحمن کو گالیاں دینے پہ نہیں لیکن تھوڑا سا تھوڑا سا آپ کو کر گئے حضرت صاحب نے بھی بڑا ایفیشنٹلی رسپونڈ کیا ہے اور وہ بھی رسپونڈ کرتے ہیں اگر وہ پرائیم میریسٹر کو ریپلائے کر سکتے ہیں تو اس طرح کی ایشو کو کیوں نہیں رسپونڈ کر سکتے ہیں اس کو رسپونڈ کریں تو یادہ بہتر ہوا میں اس کو نہیں نہیں ایک منہ رضوان صاحب میں اس کو بیسیکلی اگزیکٹیو کے تناظر میں اس کے اوپرات تک کیوں نہیں انٹیریر منسٹر کی انٹیریر منسٹر کی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آئی کیوں نہیں گورنمنٹ کی طرف سے کنوے کیا گیا آثارٹیز کو کہ بھائی کوئی ڈنڈی نہیں مارنی اور کیس سر اس نے اللہ کو جان دینی ہے اس کی بات نہ کریں آپ بس اللہ کو جان دینی ہے بس اس نے جی عبداللہ ملک صاحب آپ نے صحیح کہا کہ یہ بالکل پیورلی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور اس کی اس مقروض دھندے کی جتنے بھی مضمت کی جائے وہ کم سے کام ہے اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میں ہی وہ شخص جس نے چیف جسے ساکو نصار صاحب کو ایک اپلیکیشن دی تھی کہ سوہ موٹر نوٹس کے لیے جب یہ قصور کے پہلے بچوں والا ایشو آیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ تیمسو اکری بچوں کی جو پورنوگرافی کے موویز آیا گئی تھی اور پھر اس پہ دشدگردی کے دالت میں کیس بھی چلا تھا وہ آج وہ سارے کے سارے رہابی ہو گئے ہیں یہ زہنہ والا ایشو تو بعد میں آیا تھا جب سیم جسے صاحب نے سوہ موٹر نوٹس کے لیے وہ سارے کے سارے جو اجزامیہ تھی باقی جیزیں بھول کر قصور میں بیٹھ گئے تھے صرف ایک ایشو کو اصالب کرنے کے لیے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو جی آئی ٹی کی جو سپریم کورٹ کی حکم پر جی آئی ٹی کی رپورٹ بنی تھی بڑی آلارمین تھی وہ آج بھی میرے پاس پڑھی ہے اس میں بہت سارے لوگ کے نام تھے اور پھر میں ایک ذکر تھا کہ ایک کالی گاڑی آیا کرتی تھی اور اس میں بلیک گلاسیز تھے اور پھر کون کون لوگ آیا جایا کرتے تو یہ کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یہ مقروض دندہ آج بھی پجاب اور ملک کے دوسری اضلاع میں روج پر ہے کوئی پکڑا جائے تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو قصور کا پہلا واقعی انسیڈنٹ تھا وہ نیشن اخبار کی ایک سٹوری تھی اور اس کے بعد میں وہ سارے کا سارے ایکشن ہوا تھا یہ ہے کہ جب تک میڈیا پہ کوئی چیزیں نہیں آتی اس وقت تک ہماری حکومت کی یہ ترجیحات میں کبھی بھی شامل نہیں ابھی بھی آج تک جب یہ ابھی سیبر کرائم آیا ہے کہ اس میں پورا گرافی جب موویز دور ہوتی ہیں وہ اس میں چلی جاتی ہیں پہلے تو نو ہی کو نہیں تھا ہمارے ملک میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کی کسی بھی حکومت کی یہ ترجیحات کبھی بھی نہیں کی بچوں کو تحفظ کیا کیسے دیا جا جنسی تعلیم اس کے متعلق کیسے اگایش دی جائے پیرنٹس کو کیسے اویر کیا جائے لاؤ کو کیسے امنٹ کیا جائے آج بھی ہمارے جو سزائیں ہیں ان میں کنوکشن ریٹ ٹو پرسٹ ہے جس جس ملک جس صوبے میں ان ایشوز پہ کنوکشن ریٹ ٹو پرسٹ ہو تو پھر آپ نے میرے سے سوال کیا تھا بتو اور ایمرائیٹ ایکٹیوز بلیم کریں ہم آج بھی آج بھی اگر آپ مجھے تھوڑا سا پہلے پتہ چل جاتا تو میں نے جب بھی جو عقوبت پنجاب سے جو لٹس کرائم کی بچوں کے متعلق رپورٹ لیے وہ بھی بڑی علارمیں ہیں گے آج بھی کوئی گیارہ سو بچے جو ہیں وہ مسنگ ہیں لیکن کوئی بندہ حقیقت بتانے کو تیار ہی نہیں ہے اور ہماری پرورٹیز نہیں ہے جب اندالتوں میں جاتے ہیں تو آپ کو پتا کہ وہاں بھی تھوڑا سا آج کل انصاب مشکل سے ملتا ہے انصاب مشکل سے ملتا ہے اپنا ارسلان بھٹی صاحب یہ ایشو ہے اس وقت ہمیں سیاست سے اگر فرصت مل جائے اور ملنی چاہیے میڈیا کو یہ ایشو اٹھانا چاہیے یہ بڑا خوف نا کیشو ہے کیونکہ پچھلے ہفتے یہ بھی خبر آئی کہ مصوف کی رہائی کے لیے تفتیشی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے پولس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے وہ خبر جب آئی تو اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے خبر لیگ کی ہے تاکہ میڈیا میں یہ خبر آئے اور ہم سے پریشر ہٹے اور پریشر ہٹا بھی ان سے کیونکہ ان کو فورس کیا جا رہا تھا کہ وہ ایسا کیس بنائیں کہ اس کی بیل ہو جائے اور اب ظاہر ہے کہ پہلا ریمانڈ اس کا ہو گیا ہے دوسرا ریمانڈ کی نوبت نہ آئے یا وہ جریشل میں چلا جائے یا اپنے گھر چلا جائے یعنی ہم اتنی جسے کہنا چاہئے یہ نچلی سطح پر اتر آئے ہیں کہ ہم اسے رہائی کروانے کے لیے بھی بڑے دیت اور بٹی صاحب نے تو آج کمالی کر دیا یہ بتا کے کہ وہ وکٹم بچہ دوبارہ ہوا ہو گیا پورا گروہ اور پورا لگتا ہے سٹیٹ کا ایک حصہ جو ہے وہ سرگرم ہو گیا ملزم کو بچانے کے لیے ریمانڈ صاحب ات سے پہلے جو ہے نا جی میں تھوڑے چیز در آپ کو فگرز دے دوں جسٹ ایک منٹ لوں گا آپ کا اس میں جو ہے جی کہ پانچ میں سے ایک بچی اور بیس لڑکوں میں سے ایک لڑکا جو ہے نا وہ اس کا شکار ہوتا ہے جی اور ان کی عمریں کیا ہوتی ہیں اس وقت تقریباً سات سے تیرہ سال یہ ونرابل ایج ہوتی ہے اسی طرح جو بیس فیصد لوگ ہیں وہ چودہ سے سترہ سال کے عمر کے یہ اوورال پاکستان کی سوسائیٹی کا سروے ہے جی جی جو آپ بیان کریں نہیں یہ میں انٹرنیشنل آپ کو انٹرنیشنل سروے اس میں پاکستان بھی شاملہ پاکستان کا فگر اویلیبل نہیں ہے جی ویسے کیونکہ ہماری بدنامی بڑی ہوتی اس لیے ہم نہیں دیتے شاید ہم نے نہیں دیا لیکن اس میں سے جو چودہ سے سترہ سال کے عمر کے لوگ ہیں وہ بیس فیصد ہیں ان کی جو شرح تناسب ہے جبکہ چار سے ہر چار بچوں میں سے جو تین بچے ہیں جن کے ساتھ یہ کوئی غلط کام ہوتا ہے یا بدفعلی ہوتی ہے یا ریپ ہوتا ہے ان کے قریبی عزیز کرتے ہیں یہ کوئی بار کے بندے آگے نہیں کرتے ہیں ہمارے بھی رہتے ہیں اور ہر ایک ہزار میں سے جو سولہ بچے ہیں وہ بارہ سے سترہ سال کے عمر کے وہ بچے ہیں جن کے ساتھ بقاعدہ بدفعلی ہوتی ہے یا ان کو مار دیا جاتا ہے یا وہ کسی طرح بچارے مار جاتے ہیں لیکن اب مسئلہ اس میں یہ ہے جو آپ نے سوال اب کیا ہے میں صرف دو تین باتیں کہوں گا اس میں کہ اگر سحیل عیاض کو آپ صاحب کہہ رہے تھے صاحب کہنے کے وہ قابل نہیں ہے بندہ سحیل کو اگر وہاں پہ انہوں نے پکڑ لیا ہے سب سے پہلے اس بندے کو پکڑیں جس نے اس کو وہاں پہ اڈوائزر لگایا اور بچوں کے لئے اڈوائزر لگایا کنسلٹنٹ کنسلٹنٹ چلے ہیں کنسلٹنٹ لگایا تین لاکھ سمتنگ اس کی تنخواہ تھی اس وفاقی وزیر اگر کسی نے لگایا تو اس وفاقی وزیر کو بھی اسی طرح کٹیرے میں لے آئے جس طرح نواز شریف آج کٹیرے میں ہے جس طرح باقی لوگ کٹیرے میں ہیں اس کو لے آئے کوئی حرج نہیں ہے تاکہ پتہ لگے کہ یہ کون لوگ ہیں کیوں چھپاتے ہیں یہ لوگ اس کو ایک دفعہ نہیں تین دفعہ رینیو ہوا اس بچے اس بندے کا کانٹریکٹ جو آج سلاکھوں کے پیچھے جانے کے لئے تیاری ہے لیکن ہمارا سسٹم اتنا اچھا ہے کہ ہم آج بھی اس کو بچانے کے لئے کوشش کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں اس بندے کا نام سارو بتاتے ہیں اور کیپی گورنمنٹ کیا سوئی ہوئی ہے کیا انہوں نے بھنگ بھی ہوئی ہے کہ وہ نکل ہی نہیں رہے پار ایک بندہ جو اپنے مو سے کہہ رہا کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے اس کو پھر بے گناہ ثابت کرنے پر تل گئے ہیں اب جو بچا انہوں نے بتایا منتاز بڑی صاحب نے یہ دوپہر تین بجے خبر چال رہی تھی کہ جو اس کو وہاں سے کڈنیپ کیا دوبارہ اس کو جو ہے وہ کڈنیپ ہو گیا ایک دفعہ پہلے اس کو بازیاب کرایا گیا ہے اور اس کے باوجود وہ دوبارہ کڈنیپ آج کر رہی گیا ہے پھر ایک کمال حکومت ہے ہماری کہ آپ ایک ہارٹ وہ بندہ ہے سب سے بڑا وہ آئی وٹنیس آس چیز کا اور ایک ہی وٹنیس آن کے پاس اور اسی کو انہوں نے جو ہے وہ کڈنیپ کرا دیا کیوں نہیں انہوں نے کیپی حکومت نے اب تک تحقیقات کر کے معاملہ جو ہے وہ سامنے لائے کہ جناب یہ بندے تھے یہ محرکات تھے یہ لوگ تھا جس کے پیچھے اس بندے کے پیچھے سویل کے پیچھے لیکن اس کے پر بلکل خاموشی بلکل سارا کچھ ٹھیک اسمبلی میں کوئی اس پہ شور نہیں مچا کوئی وزیراعلا جو ہیں وہ اپنا محمود خان صاحب وہ بہت زیادہ بولتے ہیں کئی مرتبہ میرے لئے قابل اترام ہیں سحصدان ہے میرے سے عمر میں بھی بڑے ہوں گے انہوں نے بھی کوئی بیان نہیں دیا متاز بھٹی صاحب بڑے سادے آدمی اس میں بھٹی ہیں نا میری طرح سادگی میں مارے جاتے ہیں ہم دونوں وہ کہہ رہے جی وزیراعلا جو ہے لیے وہ کیوں اپنی کمنٹ کو ننگا کرے گا چلیے چلیے وقت ختم ہو گیا اب ارسلان بھٹی صاحب آخری تیس سیکنڈ میں عبداللہ ملک جس کو میں جانتا ہوں ہمونڈ رائٹ ایکٹویسٹ ہے ہر ایشو کے اوپر اپلیکیشن دیتا ہے کتنے دن ہو گئے ہیں عبداللہ ملک صاحب آپ فریق کیوں نہیں بن رہا ہے اس کے دن دیکھیں اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ ہم نے بایئر ڈاٹر لی ہے ان کرائم کے حوالے سے ہم اس میں ایک ریٹ تیار کریں گے ضرور ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم غافل ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کی سطح ذریفی دیکھی ہے دو روز قبل ابھی بچوں کا عالمی دن گزرہ ہے کوئی ٹس سے محصولی ہوئے کوئی فگر نہیں ہے کوئی وزیر آدم نے بیان نہیں دیا کسی چیف ریسٹر نے بیان دیا دیکھیں یہ ہے پہلے کہ پرائم رسپرسیبیلٹی حکومت وقت کی ہے دوسری آیاتی ہے سٹیک ہولڈر کی ہم ہے میڈیا ہے سیبل سیٹی ہے لیکن ہم تو اپنے کردار ادا کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ حکومت کب جاگے گی وہ اپنا کردار کا بات ہے حکومت کو آپ جیسے نان گورنمنٹ اداروں نے ایک چھوڑی سی بات کہوں گا اگر حکومت نہیں بھی جاگتی پولس نے پکڑا ہے نا پولس کو کسی بات کی روک رہا ہے ہم نے پیرا دینا ہے پولس اس کو چھوڑے نا عبداللہ ملک صاحب جو ہیں یہ ہیومن ڈائی ٹیکلسٹ ہیں انہوں نے پیرا دینا ہے جنرلسٹوں نے پیرا دینا ہے جو سیبل سوسائیٹی کے انسٹیوشن ہوتے ہیں وہ پیرا دیں گے تو اس طرح کے مجرم جو ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بلکہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ